باربی ڈول اپنے باپ کی گود میں چڑھی ہوئی اسے مسلسل ان فنکشن کی تفصیلات سنانے میں لگی ہوئی تھی جو وہ فیملی کے ساتھ ویکنڈ پر اٹینڈ کر کے آئی تھی اس کا باپ مسلسل ہوں ہاں کے ساتھ اس کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا لیکن وہ باربی ڈول سے ہمیشہ کی طرح وہ سب نہیں پوچھ رہا تھا جو وہ پوچھتا تھا باربی ڈول نے اس کی علچن پھری خاموشی نوٹس نہیں کی تھی یہ اس کی بیوی نہیں کی تھی اور رات سونے سے پہلے اس نے اپنے شوہر سے اس کے رویے کے پارے میں پوچھنے کی کوشش کی تم کچھ پریشان ہو وہ اس کے سوال پر ایک کتاب پڑھتے پڑھتے چونکیا نہیں تو کیوں بس ایسے ہی تم بہت پریشان اور علچے وے لگ رہے ہو جب سے میں واپس آئی ہوں وہم ہے تمہارا اس کے شوہر نے بے ساختہ کہا اور دوبارہ کتاب پڑھنے لگا نہیں کچھ نہ کچھ تو ہے تم شیئر نہیں کرنا چاہتے تو اور بات ہے اس نے شوہر کے جواب کو قبول نہیں کیا تھا یار بس آفیس کے کچھ پروپلمز کی وجہ سے ٹینٹ سوں شاید اسی لئے ایسا لگ رہا ہے تمہیں اس نے اس پار مسکرا کر اپنی بیوی کو وضاحت دینے کی کوشش کی تھی آفیس تو ہمیشہ ٹینشن کا باعث ہے تمہارے لئے پھر آپ کیا ہو گیا ہے اس کی بیوی نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے سنجید کی سے پوچھا کام بہت ہے آج کل آفیس میں اس نے بیوی کو ایک گہری سانس کے ساتھ دیکھا تھا اتنا کام ہو گیا ہے تمہارے پاس میرے یا اپنی بیٹی سے بات کرنے کیلئے بھی وقت نہیں ہے اس کی بیوی نے گلہ کرتے ہوئے کہا تھا تمہارے پاس ہی تو ہوتا ہوں ہر وقت جیسے ابھی شیر دل نے جیسے شیر پانو کی تشویش کم کرنے کی کوشش کی تھی ہاں ہو تو تم پاس ہی لیکن پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے پچھلے چند دنوں سے اس پار اس کے شہر نے کتاب کو دوبارہ کھول لیا وہ جیسے اس سے اس ٹوپک سے مکمل طور پر بتنا چاہتا تھا اور یہ خیر دین کہاں چلا گیا ہے شیر پانو نے شیر دل سے پوچھا تھا ایک دم گھر کا سب سے اہم ایشو یاد آیا کتاب پر شیر دل کی گرفت کچھ اور سخت ہو گئی تھی خیر دین کو نکال دیا ہے میں نے ایک صفحہ پلٹتے ہوئے اس نے شیر پانو کو دیکھے بغیر کہا تھا بعض باتوں پر کسی سے بھی نظر ملانا مشکل ہو جاتا ہے خاص طور پر اس شخص سے جو آپ کی زندگی کا ساتھی ہو آپ سے اندھی محبت کرتا ہو اور آپ کی ہر بات پر آمنہ وسط کانہ کہہ کر یقین کرنے کا آدھی ہو نکال دیا؟ وہ بری طرح چونکی کیوں؟ خیر دین جیسے خان ساما کو ملازمت سے نکال دینا اور وہ بھی اس طرح اچانک کسی وارننگ کے یا اس کو بتائیں بغیر وہ حیران نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ وہ آج تک جہاں جہاں پوسٹڈ رہے تھے اور جن جن ملازمین سے ان کا واسطہ پڑھتا رہا تھا خیر دین بلشبہ سب سے بہترین تھا اور اس حقیقت کو انہوں نے پہلے چند دنوں میں ہی تسلیم کر لیا تھا چوری کی تھی اس نے اس کے شیر دل نے کتاب کا ایک اور صفحہ پلٹا وہ اب بھی اسی کی طرف دیکھے بغیر بات کر رہا تھا خیر دین نے اس کو جیسے یقین ہی نہیں آیا اس کو کرنٹ لگ گیا تھا ہاں؟ کیا چرائیا تھا اس نے؟ وہ اب بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی چران لیتا اگر میں اچانک بیٹروم میں نہ آ جاتا تمہاری جلری نکال کر بیٹھا ہوا تھا کتاب کے صفحے اب بہت رفتار سے پڑے جا رہے تھے وہ بے یقینی سے ایک لفظ بھی کہے بغیر شیر دل کو دیکھتی رہی کتاب پر نظریں جمائے ہوئے بھی اس نے بہت بری طرح سے خیر دین کے لیے بیوی کی زبان سے لانت ملامت سننے کی خواہش کی تھی یہ جیسے ایک تصدیق ہوتی اس کی بیوی نے اس کی بات کا ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر یقین کر لیا مگر بیوی خاموش تھی جب وہ اگلے کئی منٹ تک خاموش رہی تو اسے کتاب سے نظریں ہٹانی پڑی وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی آئی امپوسپل وہ کم از کم یہ لفظ اپنی بیوی کے مو سے سننے کا خواہش مند نہیں تھا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ بے ساختہ گردن نفی میں ہلا رہی تھی امپوسپل ولی کیا بات ہے اس میں وہ نا چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ تندو تیز ہو گیا تھا نوکر تو نوکری ہوتے ہیں کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم ان پر اعتماد تو نہیں کر سکتے چاہے وہ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو وہ خیرتین کے لیے بیوی کی پسندیت کی صرف واقف تھا مجھے بھی تمہاری طرح ہی شوق لگا تھا لیکن میں اگر اچانک بیڈروم میں نہ آ جاتا تو تمہاری جلری غائب ہو چکی ہوتی اس سے پہلے بھی کئی بار میری تھوڑی بہت رقم ادھر سے ادھر ہوتی رہی ہے میں نے تم سے ذکر نہیں کیا تھا لیکن میں محتاط ہو گیا تھا بہت خیرتین تو شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ تم لوگ گھر میں نہیں ہو میں رات گئے سٹیڈی میں بیٹھا رہتا ہوں تو وہ بڑے اتنان سے جلری کا صفایہ کر دے گا وہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دے گا اس نے اتنی لمبی بات کیوں بنائی تھی اسے سمجھ میں نہیں آیا شہربانوں کو یقین دلانے کیلئے تھا چہرے پر بے یقینی کے تاثرات تھے جن کو ختم کرنے کی ایک کوشش تھی جو وہ کر رہا تھا یا پھر یہ اس کی اپنی آواز کا کھوکلا پند تھا جس کی بازگشت سے بچنے کیلئے اسے مسلسل بھوننا پڑ رہا تھا وہ بات ختم کر کے چند لمحے شہربانوں کو دیکھتا رہا پھر جیسے اس نے کچھ بے بس ہو کر کہا تم اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو میں جانتا ہوں خیردین بہت اچھا کوک تھا but you just don't وری ایک آدھے ہفتے میں اس سے بھی اچھا کوک مل جائے گا ہمیں میں نے ایک دو لوگوں کو بتایا ہے تب تک جمشیت سے کام چلا اس نے کچھن میں خیردین کے مددگار کا نام لیا اور دوبارہ کتاب کھول لی میری جلری بیڈروم میں نہیں تھی وہ چند لمحوں کے لیے ہل نہیں سکا آئینہ دیکھے بغیر بھی وہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے چہرے کا رنگ اس وقت زرد ہو گا سر اٹھا کر اس نے شہر پانو کو دیکھا جس کے چہرے پر بے یقینی اور الجن اب بھی ویسی کی ویسی تھی بیڈروم میں نہیں تھی تو کہاں تھی اس نے خود کو نارمل دکھانے کی حد تل مکتور کوشش کرتے میں کہا تھا میرے پاس تھی میں ساتھ لے گئی تھی اس کا رنگ اب زرد سے یقیناً سفید پڑا تھا اس نے دل ہی دل میں خود کو برا بھلا کہا تھا کم از کم یہ جھوٹ بولنے سے پہلے اسے ایک بار علماری میں جلری کی موجودگی کو ضرور کنفرم کر لینا چاہیے تھا میرا خیال ہے خیر دین کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تمہیں اس نے بلاخر اپنی بیوی کو کہتے سنا شاید جلری اسے علماری میں نہیں ملی اسی لئے اتنی دیر لگ گئی اسے ڈھونٹے ڈھونٹے ورنہ تو وہ میرے آنے سے بہت پہلے تمہارے جلری نکال کر غائب ہو جاتا وہ شہربانو کو یہ موقع نہیں دے سکتا تھا کہ وہ خیر دین کو بے گناہ سمجھے میں کمرے میں آیا وہ علماری اور دروازہ کھولے کھڑا تھا میں تو یہی سمجھا تھا کہ تمہارے جلری نکال رہا ہے یہ تو بہت اچھا ہوا کہ وہ وہاں تھی ہی نہیں تم ساتھ لے گئی بات کرتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ شہربانو ایک بار پھر اسے بے یقینی کے انہی تاثرات کے ساتھ بلکہ چھپکائیں بغیر دیکھ رہی تھی اب کیا تھا اس نے جیسے کراتے ہوئے دل ہی دل میں خود سے پوچھا وہ اتنا بڑا جھوٹ بولنے والا تو نہیں تھا وہ اس پر یقین ہی نہ کر پاتی علماری اور دراز کی چاپیاں تو میرے پاس تھی خیر دین نے انہیں کیسے کھول لیا چند لمحوں کے لیے اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس کے چہرے کا رنگ اب کیسا ہو گیا تھا یا کوئی رنگ اب رہا ہی نہیں تھا اس نے اپنے آپ کو کوسا ڈی ایم جی کے قابل ترین آفیسرز میں اس نے خیر دین کے خلاف چارٹ شیٹ تیار کرتے ہوئے اپنی تقریباً ڈیر سال کے ٹریننگ کے تقریباً ہر اصول کو نظر انداز کیا تھا جھوٹ کو دلائل اور ثبوتوں کے ساتھ پیش کریں اسے اکیڈمی میں وہ مزایاں ڈیپٹیات آئی تھی جو اس نے جیتی تھی سچا جھوٹ بولنے کے سوکہ آرامت طریقے ہر خیالی پلاو پر ڈالنے کے لیے اصلی کورمہ تیار کریں اسے اکیڈمی کے ایک انسٹریکٹر کا پروورڈ یاد آیا تھا یقیناً اس نے بنوائی ہوگی چابیاں یہ کونسا مشکل کام ہے یا پھر کسی اور چابی سے کھول لی ہوگی کوئی پہلی بار تو جوری نہیں کر رہا ہوگا بغیر تیاری کے کرے گا کیا کتاب کے سفر پر ایک بار پھر برکرفتاری سے ہاتھ چلنے لگے تھے اس کی بیوی نے اس کی یہ بات جواب میں کچھ بھی نہیں کہا اور اس کی خاموشی نے جیسے اس کی جان حلق میں اٹکا دی تھی ان کی شادی کے تمام سالوں میں آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کس شہربانوں نے کبھی اس کے ساتھ اس طرح کے معاملات پر سوال جواب کیے ہیں وہ شیر دل کو رائے اور ہر بات کو جن کا تو قبول کرنے کی آدھی تھی یہ اپنے شہر پر اندہ اعتماد کی سنہری مثال تھی اور ایسا اعتماد نہ کرنے کی کوئی وجہ اس کے پاس نہیں تھی وہ اپنے شہر سے دیواناوار محبت کرتی تھی یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی کسی بات پر یقین کرنے میں وہ جذبات اثر انداز نہ ہوتے میں سونے جا رہا ہوں بہت دھک گیا ہوں اس نے اپنی بیوی کی خاموشی سے جیسے کچھ خائف ہوتے ہوئے وہاں سے اٹھنے میں آفیت سمجھی پتہ نہیں اس کی خاموشی میں اب مزید کون سا سوال یا اعتراض چھپا ہوتا اسے لا جواب اور جھوٹا ثابت کر دیتا اور اس کا یہ اندازہ اور خدشہ ٹھیک تھا شوہر کے بستر پر جا کر لیٹنے کے بعد بھی وہ وہیں بیٹھی رہی تھی وہ اس کے جہیز کی لکڑی کی الماری تھی جس کی ایک دراز میں وہ جلری رکھی تھی الماری کا ایک حصہ وارڈروپ پر مجتمل تھا مگر وہاں پر بہت قیمتی کپڑے لٹکے ہوئے تھے ایسے ملبوسات جو وہ عام طور پر بہت بڑے لیویل کی فیملی یا دوسرے فنکشن میں استعمال کرتی تھی ان کے اپنے بیٹرومیں پرانے زمانے کی طرز کی ایک وارڈروپ دیوار میں موجود تھی اور اس کے اور اس کے شوہر کے روز مرا کے ملبوسات اسی میں ہوتے تھے اور وہ وارڈروپ کھلی رہتی تھی خیردین خود ہی اس وارڈروپ میں اس کے اور اس کے شوہر کے ملبوسات پریس کرنے کے بعد لٹکا دیتا تھا اور ایسا کئی بار اس کی اعتم موجودگی میں بھی ہوتا تھا اور وہ وارڈروپ خیردین کے لیے ممنوع چیز نہیں تھی لیکن اس کا شوہر یہ کہہ رہا تھا کہ خیردین وہ علماری کھولے کھڑا تھا جس میں اس کی جیولری تھی اور اسے اچھی طرح یاد تھا کہ ویکنڈ شہر سے باہر گزارنے کے بعد واپس آنے پر اس نے اپنی علماری اور درانس کو اسی طرح لوگ پایا تھا جس طرح وہ چھوڑ کر گئی تھی اگر خیردین نے انہیں دوڑ پھوڑ کر کھولا ہوتا تو وہ اسے کھلے ہی ملنے چاہیے تھے اگر وہ کسی چاپی سے کھولے گئے تھے تو خیردین کی کھلی علماری اور درانس کے پاس پکڑے جانی کی صورت سے اسے دوبارہ لوگ کرنے کا موقع نہیں مل سکتا تھا اس صورت میں بھی اس کی علماری کو کھولا ہونا چاہیے تھا اور اگر انہیں بعد میں اس کے شہر نے لوگ کیا تھا تو پھر اس کے شہر کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا شاید اس نے چاپیاں بنوائی ہوں گی اور اس کے ساتھ کھولا ہوگا اس کے شہر کے بیان میں تضادات تھے لیکن اس کے لئے یہ بات پریشان کن نہیں تھی پریشانی اسے اپنے شہر کے گھبرانے سے ہو رہی تھی اس نے زندگی میں پہلی بار اپنے شہر کو کنفیوز دیکھا تھا اس کا شہر اگر اسے چھوٹ کے اس پیدے کے بغیر سیدھا سیدھا کوئی جواب بتائے بغیر یہ کہہ دیتا اس نے خیردین کو نوکری سے نکال دیا ہے تو اسے شاید اس طرح کی عجیب فیلنگز کا احساس نہ ہوتا اور جو اب ہو رہا تھا کچھ یقیناً غلط تھا مگر کہاں وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھی مسئلہ اس کوئی شہر کی سائید پر تھا خیردین کی سائید پر نہیں اور اکل پہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھی جو کچھ اس کا شہر کہہ رہا تھا وہ ٹھیک تھا وہ رات گئے تک بے مقصد بیٹھی رہی تھی پھر سونے سے پہلے اس نے پتہ نہیں کیا خیال آنے پر ایک بار اٹھ کر علماری اور دراز چیک کیے جن کے حوالے سے اس کے شہر نے خیردین پر اتنے سنگین الزام لگائے تھے وہاں کسی لوگ کو زبردستی کھولنے کی کوشش کا کوئی اثار نہیں تھا دراز میں اس کی چیزیں جو کی توم موجود تھی جس طرح اور جس ترتیب سے وہ رکھا کرتی تھی اس رات اسے نیند مشکل سے آئی تھی اگلی صبح اس کے اور اس کے شہر کے درمیان خیردین کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی اس کے شہر نے جیسے سکون کا سانس لیا تھا لیکن شہر کے گھر سے جانے کے بعد اس نے جمشید سے خیردین کے بارے میں سوال کیا اور اس وقت اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ گھر کے تمام ملازم کچھ عجیب سے طریقے سے ری ایکٹ کر رہے ہیں خیردین کے نام پر وہ سب جیسے گونگے ہو گئے تھے یہاں ان کے چہروں پر عجیب سی ہوایاں اڑنے لگی تھی جمشید وہ پہلا ملازم تھا جس سے اس نے خیردین کے بارے میں پوچھا تھا جو اب عجیب رٹے رٹائے انداز میں بولا تھا وہ نوکری چھوڑ کر چلا گیا ہے جو اب اس سے مختلف تھا جو اس کے شہر نے دیا تھا وہ کھٹ گی لیکن اس نے نظر انداز کر دیا کہاں چلا گیا؟ گاؤں جمشید نے اس سے نظریں ملائے بغیر مکین کی انداز میں بول رہا تھا یوں جیسے وہ کوئی روبوٹ تھا اور پھر اگلے دو تین دن اس نے خیردین کے نام پر گھر کے تمام ملازموں کو روبوٹ بنتے دیکھا تھا وہ علجنے اور چڑھنے لگی تھی ان کے اس ایک جیسے رتے مل سے وہ جیسے کسی ٹھیٹر کے ایکس ٹرانس تھے جو اپنی لائنز کو بے حد ناکس اور بھونڈے انداز میں ادا کر رہے تھے اپنے رول کو مزائقہ خیز بناتے ہوئے آڈینس سے نوٹس ہو رہے تھے کہ داد توکیر کیا لیتے وہ ہوتنگ کے مستحق بھی نہیں ہو پا رہے تھے وہ چند دن سے زیادہ خیردین کا ماما سمجھنے کی کوشش نہیں کر سکی تھی اس کی نند اپنے بچوں کے ساتھ گرمیوں کی چھٹیاں گزار کر واپس چاہ رہی تھی اور اس کا بیٹا ایبک پچھلے کئی دن سے پوری طرح بخار میں پھنکرا تھا اگلے چند دن ایبک کو ہسپٹل میں ہونا تھا اور خیردین کی پوری سرار گمشد کی بڑے ارام سے پسے پر چلی گئی تھی ایبک اس کے شوہر کو بہت عزیز تھا یہ وہ ہمیشہ سے جانتی تھی لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایبک کی بیماری اس کے شوہر کو اس طرح اپسٹ کرے گی اس نے اپنے شوہر کو اپنی بیٹی کی چھوٹی موٹی بیماریوں پر اس طرح پریشان دیکھا تھا یا وہ اب اسے ایبک کی بیماری پر پریشان دیکھ رہی تھی ایبک بیماری کے دوران بے حج جڑا ہو گیا تھا خاص طور پر اسے اپنے شوہر کے ساتھ ایبک کے رویے کی سمجھ نہیں آئی تھی وہ اپنے انکل کو دیکھتے ہی بے وجہ زد کرتا بدتمیزی کرتا یا رونے لگتا اور اس کا شوہر جیسے اسے پہلانے کی ہار کوشش میں بری طرح ناکام ہو رہا تھا وہ شاندار چھوٹیاں جو شروع میں اس کے لیے بے حد خوشگوار اور یاد کار تھی اب آخری دنوں میں ایبک کی بیماری اور اس کے رویے کی وجہ سے جیسے مستقل ٹینچن کا ایک ذریعہ بن گئی تھی اس کی نند کے پاس اب اس کے ساتھ آوٹنگ یا شاپنگ کا ٹائم نہیں تھا اس کی مکمل توجہ اپنے بیٹے کی صحتیابی کی طرف تھی اور انہی حالات میں جب اسپتال میں ایبک کی حالت کچھ بہتر ہونے لگی تو اس کی نند نے واپس لاہور جانے کا فیصلہ کیا تو اس نے جیسے سکون کی سانس لی نند اور اس کی فیملی کے ساتھ بے حد دوستی ہونے کے باوجود وہ اب گھر میں ہونے والی اس مستقل ٹیمارداری سے بیزار ہونے لگی تھی جو گھر آنے کے بعد اس کے شوہر کا بچہ کچھا وقت بھی لے لیتی تھی انہی دنوں میں بارپیڈول نے چند بار اس سے چڑیا کا پوچھا وہ اتنے دن سے چڑیا کو کہیں نہ کہیں دیکھنے پر جیسے کچھ تجسس کا شکار تھی اصل تشویش شاید اسے لالی باکس اور کینڈیز کی اس سپلائی کے بند ہونے کی وجہ سے ہوئی تھی جو پہلے چڑیا کی وجہ سے باقائدگی سے جاری تھی چڑیا یہاں سے چلی گئی ہے اس نے بارپیڈول کے افتصار پر اسے بتایا کہاں چلی گئی ہے بارپیڈول بری طرح حیران ہوئی تھی اسے یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ چڑیا اپنا گھر چھوڑ کر کہیں اور کیسے چلی گئی تھی وہ اپنے نانا کے ساتھ اپنے گاؤں چلی گئی ہے اس نے بارپیڈول کے سوالوں کے جواب میں مختصرا کہا تھا کیوں بارپیڈول پریشان ہوئی وہاں ان کا گھر ہے وہ اب وہاں رہیں گی اس نے ٹالنے والے انداز میں کہا تھا ہمارے جتنا بڑا گھر ہے بارپیڈول نے کچھ دیر خاموش رہ کر جیسے کچھ بے قراری کے عالم میں ماں سے کہا تھا شاید ماں نے کچھ گول مول ساتھ جواب دیا اب وہ کبھی یہاں نہیں آئے گی بارپیڈول نے ایک بار پھر سے بے قرار ہو کر پوچھا نہیں اس بار اس نے دو ٹوک جواب دیا اور اسکول بھی نہیں بارپیڈول کو مزید تشویش ہوئی اسکول تو آئے شاید اس نے چند لمحے سوچ کر بارپیڈول کو تسلیبہ جواب دینے کی کوشش کی تھی اوکے بارپیڈول بے ساختہ مطمئن ہوئی یعنی چڑیا سے ملاقات کی امکانات بھی ابھی باقی ہیں گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد بارپیڈول نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا چڑیا سے دوبارہ ملاقات کی خواہش جیسے اسکول جاننے میں اس کی بنیادی دلچسپی کی وجہ بن گئی تھی پہلے دن اسکول میں وہ مطلاشی نظروں سے بریڈ ٹائم میں چڑیا کو ڈھونٹی رہی اس سے پہلے پورا دن ہر بار کلاس روم کے دروازے کے سامنے سے کسی کے گزرنے پر وہ بے اختیار دروازے کو اس مسکراتے ہوئے چہرے کی نظر آنے کی امید میں دیکھتی رہتی تھی وہ بہت اداس پہلے دن اسکول سے واپس آئی تھی اگلے دو دن چڑیا کا انتظار کرنے کے بعد وہ چوتھے دن خود چڑیا کی کلاس میں چلے گئی تھی وہ تو اسکول ہی نہیں آ رہی ہے اس کی ایک فرینڈ نے بارپیڈول کو دیکھنے پر اسے بتایا اور ساتھ ہی اس سے پوچھا وہ بیمار ہے کیا بارپیڈول کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس کی فرینڈ کے سوالات کا کیا جواب دے چڑیا تو واقعی اس کے گھر میں تھی اسے پتہ ہونا چاہیے تھا اس کے بارے میں وہ گاؤں چلی گئی ہے اس نے سوچ سوچ کر اس کے فرینڈ کو وہ وجہ بتائی جو اس کی ممہ نے بتائی تھی وہ وہاں سے آ گئی ایک ہفتہ گزرنے کے بعد چڑیا کی کلاس ٹیچر اس کے پاس آئی تھی اور انہوں نے ایک وارننگ لیٹر اس کی ڈائری میں چڑیا کو دینے کے لیے سٹیپل کر دیا تھا وہ ایک ہفتے سے سکول سے بغیر اطلاع اور بغیر اپلیکیشن کے غائب تھی کچھ دین اور گزر جاتے تو اسکول سے اس کا نام کارڈ دیا جاتا اسکول کے پاس چڑیا سے رابطے کا واحد ذریعہ باربیڈول تھی کیونکہ چڑیا اور باربیڈول کا ہوم اڈریس ایک ہی تھا چڑیا کی کلاس ٹیچر کو اپنی کلاس کی سب سے برائٹ بچی کے یوں اچانک غائب ہونے پر بے حد تشویش تھی اس سے پہلے اس نے کبھی سکول سے چھٹی نہیں کی تھی بغیر اتنا چھٹی کا تو خیر سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا وہ باربیڈول سے چڑیا کے بارے میں سوالات کرتی رہی اور اس کے یہ بتانے پر کہ چڑیا گاؤں چلی گئی وہ گاؤں میں اس کا اڈریس پوچھنے کی کوشش کرتی رہی اس دن شام کو ہوم ورک کے لیے بیک کھولتے ہوئے اس کی ممی نے اس کی ڈائری میں چڑیا کو اسکول کی طرف سے ملنے والا وہ وارننگ لیٹر دیکھا ڈی سی ہاؤں کے پوسٹیل اڈریس پر بھیجا جاتا ہے اگر باربیڈول خود اسکول نہ چاہ رہی ہوتی خیر دین کے دیوے فون نمبر پر رابطہ کرنے پر یقینا اسکول کلر کو کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا تھا اور خاطر خواہ جواب ملتا بھی کیسے ڈی سی ہاؤں کا آپریٹر چڑیا کے اسکول سے آنے والی ایک کال پر خیر دین کے بارے میں انہیں کتنی تفصیل دے سکتا تھا خاص طور پر جب گھر کا ہر ملازم اندر کی کہانی سے واقف تھا لیکن خاموش تھا تو آپریٹر کے پاس بھی یہ کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا خیر دین جواب چھوڑ گیا ہے وہ بہت دیر تک اس وارننگ لیٹر کے میٹر کو پڑھتی رہی تھی الچنوں کی اسٹوری میں ایک گرہ اور لگی تھی وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ خیر دین کتنے شوک اور محنت سے چڑیا کو پڑھا رہا تھا اور وہ اس بات سے واقف تھی اس کی تعلیم کے اخراجات وہاں سے پوسٹ آؤٹ ہونے والے ایک پرانے آفسر اور اس کی بیوی اٹھا رہے تھے اور وہ اس بات سے بھی آگا تھی کہ چڑیا ایک آنٹسٹننگ سٹوڈنٹ تھی وہ جتنی بار بھی بار بیڈول کے لیے سکول جا کر سسٹر اگینٹ سے ملی تھی تو ہر بار اس نے ان سے چڑیا کے قصیدے ہی سنے تھے وہ آہستہ آہستہ اس بچی کے لیے اپنے دل میں ایک نرم گوشت رکھنے لگی تھی کئی بار اندر بیٹھے ہوئے اس نے بار بیڈول کے ساتھ نرسی ریمس گاتوے سنا تھا اس کی آواز اور لب لہچہ اتنا خوبصورت اور عمدہ تھا کہ وہ بہت بار اس کی ریمس پر بیٹھ جاتی تھی اور باقی رہی صحیح قصر بار بیڈول کے سنائے ہوئے قصوں نے پوری کر دی تھی ایبک کی ماں کے پرعکس چڑیا کے بارے میں یہ سب کچھ جان لینے کے بعد اس نے بار بیڈول کو کبھی اس کے ساتھ کھیلنے سے روکا نہیں تھا لیکن اس کے باوجود اسے ہامیشہ محسوس ہوتا تھا وہ بچی خود ہی ان لوگوں کے سامنے بار بیڈول یا دوسرے بچوں کے قریب آنے سے اشتناب کرتی تھی اور اب بیٹھے بٹھائے اس بچی کا اس طرح غائب ہو جانا اسے سمجھ نہیں آیا تھا خیردین کی نواسی نے اسکول جانا چھوڑ دیا ہے کیا آدھے گھنٹے بعد اپنے شوہر کے گھرانے پر اس نے چڑیا کی وارننگ لیٹر کا تذکرہ اس کے سامنے چڑھا تھا وہ دونوں ابھی کچھ دیر پہلے ہی شام کی چائے پینے کے لیے بیٹھے تھے وہ چائے کا سپ لیتے ہوئے پوری طرح بڑھ گا خیردین کی نواسی کا مجھ سے کیا تعلق ہے وہ اپنے شوہر کے جواب پر جیسے حق کا بکہ رہ گئی تھی یقیناً وہ اپنے سوال کے جواب میں اپنے شوہر کے مو سے یہ جواب سننے کی توقع نہیں کر رہی تھی میں کب کہہ رہی ہوں آپ کا اس سے کوئی تعلق ہے میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ اسکول نہیں جا رہی ہے اس نے دوبارہ اپنا سوال دھراتے ہوئے کہا تھا لیکن اس بار اس نے سوال کی اطلاع بنا کر پیش کیا تھا اس کا اسکول جانا نہ جانا ہمارا مسئلہ نہیں ہے اس بار اس کے شوہر نے کچھ بہتر جواب دیا تھا چڑیا کے کلاس ٹیچر نے اس کا وارننگ لیٹر میری بیٹی کے ہاتھ بیجا ہے سرسری انداز میں یہ اطلاع اپنے شوہر کو دیتے ہوئے اگر اسے اپنے شوہر کے رد عمل کا اندازہ ہوتا تو وہ شاید ایسی اطلاع اسے دیتے ہوئے سو بار سوچتی کیا مطلب انہوں نے اس کا وارننگ لیٹر میری بیٹی کے ذریعے بھیجوایا ہے اس کے شوہر نے چائے کا کپ رکھ دیا ہاو ڈیر دے انہیں ایک آفیسر اور نوکر کے بچے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ان کی حیمت بھی کیسے ہوئی کہ وہ میری بیٹی سے آ کر ایک نوکر کی بچی کے حوالے سے بات بھی کرتے اس نے زندگی میں اپنے شوہر کو کبھی اس طرح اتنی معمولی سی بات پر اتنا غزبناک نہیں دیکھا تھا وہ ہمارے سرونٹ کوائٹرز میں رہ رہی تھی تو شاید اسی لئے انہوں نے پوچھ لیا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اس نے بے حد حیرانی کے عالم میں اپنے شوہر کے غصے کو ڈھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ بری طرح ناکام ہوئی تھی شیردل نے چند منٹوں کے اندر آپریٹر سے بارپیڈول کے اسکول کی پرنسپل سے بات کروانے کا کہا تھا تم آور ری ایکٹ کر رہے ہو اس نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی تھی میں آور ری ایکٹ کر رہا ہوں وہ اس پر ہی الٹ پڑا تھا میں اسے اس لئے شہر کے مہنگے ترین اسکول میں پڑھا رہا ہوں کہ وہ نوکروں کے بچوں کے لئے میسیجز کا کام کرے وہ اتنی فیس لیتے ہیں انہوں نے ڈائریکٹ خیردین کو پروچ کیوں نہیں کیا اس کے پوسٹل ایڈریس پر ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرتے میری بیٹی سے انہوں نے اس طرح کا کام کیوں کروایا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ غصے میں اس طرح آؤٹ آف کنٹرول کیوں ہو رہا تھا کیا یہ کسی اور مسئلے کی وجہ سے تھا کسی آفیس کی ٹینشن کی وجہ سے یا پھر وہ مسئلہ واقعی اتنا بڑا تھا کہ اس پر اس طرح ہنگامہ کیا جاتا وہ جس وقت فون پر سسٹر اگینس کے ساتھ بدزبانی کر رہا تھا وہ اس وقت بھی اسے اسی طرح بے یقینی سے دیکھ رہی تھی اگر اسے یہ پتہ ہوتا کہ وہ اسکول کی پرنسپل سے اس طرح بات کرنے والا تھا تو وہ اسے کبھی ان سے بات کرنے نہ دیتی اسے یہ نہیں پتا تھا کہ سسٹر اگینس نے اسے جواباً کیا کہا تھا لیکن اسے اس کی گفتگو سے یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس کے اندازے گفتگو کو بے حد ناپسند کر رہی تھی اور انہوں نے ایک پوائنٹ پر آ کر کال بند کر دی تھی اس کے شہر کی آنا پر یہ جیسے ایک اور کاری ضرب تھی وہ اس شہر کا ڈپٹک کمیشنر تھا جس کا مطلب اس موشری میں اس کا بادشاہ ہونا تھا اور ایک معمولی نن ڈی سی کی کال ڈسکنیکٹ کرنے کی جرد دکھائی تھی یہ بے عزتی سے بھی بے عزتی تھی وہ بار بار آپریٹر کو دوبارہ کال ملانے کو کہتا رہا اور آپریٹر اسے بار بار اس اطلاع دیتا رہا کہ کنونٹ کے رہائشی حصے سے اس کی کال اٹینڈ نہیں کی جاری ہے اس تمام عرصے کے درمیان وہ بار بار اپنے شہر کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی رہی وہ اسی طرح غزب ناک رہا تھا اور اس کا یہ رویہ اس کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہا تھا اور جس بیک گراؤنڈ سے وہاں استاد اور تعلیم و تدریس سے متلکہ لوگوں کی بے حد عزت کی جاتی ہے خود اس نے اپنے شہر اور اس کی فیملی کو اس حوالے سے بے حد تمیز و تہزیب والا پایا تھا اور اب ایک چھوٹی سی بات پر وہ جیسے حد سے اکڑ گیا تھا وہ اس سارے معاملے کے بات چائے اسی طرح چھوڑ کر چلا گیا تھا اور اس کی بیوی ایک عجیب مخمسے کا شکار وہاں پیٹھی رہ گئی تھی رات تک وہ نورمل ہو چکا تھا اور اس نے دوبارہ فیلحال اپنے شہر کے ساتھ یہ معاملہ ڈسکس کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اسے لگ رہا تھا کہ وہ خیردین اور اس سے متلکہ ہر چیز سے فیلحال پوری طرح چڑھا ہوا تھا اور اس کے بات کرنے پر پھر آور ری ایکٹ کر سکتا تھا پاپا اسکول آئے تھے باربیڈول نے اگلی شام ہوم ورک کرتے ہوئے ماں کو اطلاع دی وہ پوری طرح چونگ گئی اسکول آئے تھے پاپا وہ پوری طرح حیران ہوئی تھی اس کا شہر کم از کم صبح و ناشتے کی ٹیبل پر ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کر کے گیا تھا یس باربیڈول کلرنگ بک میں کلر کرنے میں مصروف رہی تم اسکول گئے تھے؟ وہ پہلا موقع تھا جب اس نے اپنے شہر کے گھار آتے ہی اس سے کسی مسئلے پر باز پرس شروع کی تھی وہ تھٹکا پھر اس نے بغیر کسی تامل کے کہا کس لیے؟ وہ بے حد سنجید کی سے اپنے شہر کو دیکھتی رہی جو اپنی ٹائی اتارنے کے بعد اب کوٹ اتار رہا تھا سستر سے بات کرنی تھی مجھے اس نے مختصرن کہا چڑیا کے بارے میں اس نے بے اختیار کہا وہ بری طرح جنجل آیا تمہارے لئے کیوں ضروری ہے کہ تم ہر بات پر انٹرو گیٹ کرو وہ ہک ہپکہ رہ گئی ان کی ازواجی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اس طرح سے بات کر رہا تھا ان دونوں کی لیو میریج ایک مثالی شادی سمجھ جاتی تھی اور ان کا کپل ایک آئیڈیل کپل وہ دیوانہ وار ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے ایک دوسرے پر اندھا اعتماد کرتے تھے اور اس رشتے میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس کے ایک سوال پر وہ اسے اس طرح کی بات کہتا جس طرح کی بات اس نے کہی تھی میں ایک سوال کر رہی ہوں انٹرو گیٹ کیوں کروں گی اس نے جواباً جذبس ہوتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا تھا تم سوال بھی مت کرو اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تم سسٹر ایکینڈ سے کوئی جھپدہ تو نہیں کر کے آئے ہو اس نے اس کی بات پر آنگیو کرنے کے بجائے اسے اس بات کے بارے میں پوچھا جس کے حوالے سے اسے تشویش تھی نہیں اس نے آنکھیں ملائے بغیر اپنی بیوی سے جھوٹ بولا اسے سچ بولنے کا مطلب گھر میں ایک نئے جھگڑے کا آغاز تھا تھانکس گوڈ میں سوچ رہی تھی کہ تم سسٹر ایکینڈ کے ساتھ جھگڑا کرنے کے لئے گئے تھے میں بے وکوف نہیں ہوں ہاں لیکن تم بعض دفعہ بہت اچھی پری ایکٹ کرتے ہو وہ چند لمحے اپنی بیوی کا چہرہ دیکھتا رہا پھر وہ بے حد خاموشی سے واشڈوم چلا گیا باربیڈول آہستہ آہستہ چڑیا کو بھولتی گئی تھی اس کے باپ کے سکول کے چکر کے بعد دوبارہ کبھی کسی نے باربیڈول سے چڑیا کا ذکر نہیں کیا تھا صرف چڑیا کی کچھ فرینڈز تھی جو باربیڈول سے وقتن فوقتن چڑیا کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی لیکن آہستہ آہستہ ان کے سوال بھی ختم ہوتے گئے تھے چڑیا بہت خاموشی سے ان سب کی زندگی سے نکل گئی تھی آگس اور شیر دل کا ایک ایڈمی میں پہلا آمنہ سامنا ٹریننگ سٹارٹ ہونے کے تقریبا ایک ماہ بعد ہوا تھا آگس لائیبریڈی میں کوئی کتاب ایشو کروانے کے لیے کھڑی تھی اور شیر دل کوئی کتاب واپس کروانے کے لیے کچھ دیر پہلے ہی لائیبریڈی آیا تھا لائیبریڈ کا ڈسک خالی تھا ہیلو شیر دل نے آگس کے ساتھ رسمی ہیلو ہائے کا تباتلہ کیا جو ان کے درمیان اب تک ہونے والی واحد گفتگو رہی تھی اور پھر وہ خاموشی سے خود بھی لائیبریڈی کے انتظار میں ڈسک کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا وہ پہلا موقع تھا جب وہ ایک دوسرے کے اتنے قریب کھڑے تھے اور دونوں کو ہی بہت جلدی تھی ورنہ شاید وہ دونوں وہاں کھڑے لائیبریڈی کا انتظار کرنے کے بجائے لائیبریڈی میں گھوم پھر کر کوئی اور کتاب دیکھ لیتے تقریبا پانچ منٹ ایک دوسرے کے برابر بیوقوفوں کی طرح کھڑے رہنے کے بعد شیردل نے بلا خیر آکس کی طرف مڑ کر دیکھا یہ ڈس کب سے خالی ہے آکس اس کے سوال پر چونکی جب سے میں یہاں کھڑی ہوں وہ ایک لمحے کے لیے ہڑ پڑائی اور پھر شیردل نے کہا اور آپ یہاں کب سے کھڑی ہیں وہ پہلا موقع تھا جب شیردل کو اتنے قریب سے آکس مراد علی کو دیکھنے کا موقع ملا تھا اس کے اس کے انفیکشن ختم ہو چکی تھی اور اسے دیکھتے ہوئے شیردل کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ اتنی اٹریکٹیف نہیں تھی جتنا وہ اسے سمجھ رہا تھا آپ کے آنے سے چند منٹ پہلے ہی آ کر کھڑی ہوئی ہوں میں آکس نے کہا بہت زیادی ہے یہ تو پندرہ منٹ ہو گئے شیردل نے مطلعشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا آپ کہاں سے دھون کر لاؤں لائبریری کا سارا سٹافی غائب ہو گیا ہے وہ بڑ بڑا رہا تھا آپ نے کتاب ریٹن کروانی ہے آکس نے اس سے کہا ہاں اور صرف اتنے سے کام کے لئے بھی آدھا گھنٹہ ہو گیا مجھے شیردل نے اسے جواب دیا آکس نے مسکراتے ہوئے ان سات منٹوں کو پہلے پندرہ اور عبادے گھنٹے میں تبدیل ہوتے سنا آپ مجھے دے دیں کتاب میں ریٹن کروا دوں گی جب سٹاف میں سے کوئی آئے گا شیردل نے چونک کر اسے دیکھا وہ بڑے شائستہ انداز میں اسے آفر کر رہی تھی ایک غیر متوقع آفر وہ چند لمحوں کے لئے حیران ہوا پھر اس نے کہا تھینکیو آپ کو چل دی نہیں ہے کیا بہت زیادہ چل دی نہیں ہے وہ مسکرائی تھی وہ بھی مسکرائی دیا برف بگلنے لگی تھی شیردل نے اپنی کتاب اس کے پاس کاؤنٹر پر چھوڑ دی اور خود وہاں سے چلا گیا آپ سے اس کی دوسری ملاقات ایک ویکنڈ ایک ایڈمی کے گراؤنڈ میں صبح صویر جوکنگ کے دوران ہوئی تھی ان کے بہت کم بیٹ میں چھٹی کے دن سورج سے نکلنے سے پہلے اس طرح کی کسی جسمانی سرگرمی میں مصروف پر جاتے تھے شیردل نشے کی حد تک رننگ اور جوکنگ کا آدھی تھا اور اکس صبح صویرے تلو افتاب کو دیکھنے اس وقت چہل قدمی کی شیردل اس کو اکثر رننگ کے دوران بہاں دیکھا کرتا تھا لیکن عام دنوں میں اس وقت کچھ دوسرے لوگ بھی وہاں پائی جاتے تھے اور شیردل کو پہلے کبھی موقع بھی ملا تو اسے اکس کو مخاطب کرنے میں تلسس بھی نہیں تھی لیکن لائبریڈی والے واقعے کے بعد اس نے پہلی بار رننگ کے دوران اکس کو اکیلے دیکھا تھا اور وہ اس کو دیکھتے ہوئے رک گیا تھا بہت ہمتیں آپ کے سنڈے کو بھی نکلی ہوئی ہیں شیردل نے اس کے قریب رکھتے ہوئے الیکس لیک کے بعد کہا تھا آپ سے کامی عمد ہے میں تو صرف حل کی پھلگی چہل قدمی کے لئے نکلی ہوں آپ کی طرح ڈھائی تین میل کی رننگ تو نہیں کرتی سنڈے کو شیردل نے بے حد حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا تھا وہ واقعی ڈھائی تین میل رننگ کیا کرتا تھا اور اکس کے مو سے یہی بات اسے بے حد حیران کرنے لگی تھی یہ تب ہی ہو سکتا تھا جب وہ اسے ٹریک کے چکر لگاتے باقاعدگی سے دیکھتی رہی ہو اس کے چہرے اور آنکھوں میں ایک دم شاید اتنی حیرانی آئی تھی کہ اکس بھی پوچھے بغیر نہیں رہ سکی تھی کیا ہوا کچھ نہیں شیردل نے مسکراتے ہوئے ٹالا چلیں پھر آپ چہل قدمی کریں اور میں اپنے تین میل پورے کرتا ہوں اس نے رننگ دوبارہ سٹارٹ کرتے ہوئے اکس سے کہا تھا چند منٹوں کے بعد ٹریک کے پینٹ پر اس نے اپنے اکپ پر اکس کو دیکھنے کی کوشش کی وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی وہ حیران رہ گیا وہ اتنی جلدی کہاں غائب ہو سکتی تھی اس کے چلنے کی رفتار اتنی زیادہ تو نہیں تھی وہ منٹوں میں وہاں سے اپنے ہاسٹل پہنچ جاتی باقی رننگ کرتے ہوئے وہ مسلسل اس جگہ پر اکس کو کھوش دارا تھا جہاں وہ اس سے ملا تھا لیکن وہ اسے نظر نہیں آئی اور پھر اچانک اس نے اسے ایک درخت کے ساتھ پشٹ ٹکائے کھڑے دیکھا تھا وہ اکس ٹریک پر اسی طرح چل رہا تھا جس طرح وہ پہلے اکس سے مل چکا تھا ایک عجیب سی تمانیت کا احساس ہوا تھا اسے جیسے اکس کو ڈھون لینے پر رننگ کرتے ہوئے وہ وقتن فوقن نظریں اٹھا کر اسے دیکھتا رہا وہ اسی طرح درخت کے ساتھ ٹکی کھڑی رہی ٹریک پر اس کی طرف بڑھتے ہوئے شیر دل کو احساس ہوا کہ وہ کچھ دور کسی چیز کو دیکھنے میں مگند تھی اس نے بھاگتے بھاگتے آکس کی نظروں کا تاقب کیا ٹریک کے بالکل مقابل روش کے دوسری طرف نظر آنے والے لون کی ایک بار کے پاس بلی اپنے کچھ بچے لیے پھر رہی تھی شیر دل نے ٹریک پر بھاگتے ہوئے اس سے بات کرنے کی شدید خواہش کے باوجود بھی اس درخت کو کروس کیا جس کی دوسری طرف وہ کھڑی ہوئی تھی میں ٹرپ کر دوں آپ کو ایک ہفتے کے بعد ان کی تیسری ملاقات ہوئی تھی وہ بھی ایک ویکینڈ پر سبحر کے قریب شیر دل اپنے گھر کا ایک چکر لگانے کے لیے نکلا تھا جب اس نے اکیڈمی کے داخلی دروازی کی طرف جاتی آکس کو دیکھا تھا اس نے گاڑی روک کر اسے آفر کی نہیں اس نے انکار کیا شیر دل نے اسرار نہیں کیا تھا وہ شاید اس انکار کے بارے میں سوچتا تک نہیں اگر ایک ایکیڈمی کے گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے بیک بیو میرر میں وہ مشتبہ فروک کان کی گاڑی کو اس کے قریب آ کر رکھتے اور اس کی گاڑی میں بیٹھتا نہ دیکھ لیتا خفقی کا یہ ایک شدید احساس تھا جو اس سے ہوا تھا اس کے لیے شیر دل کے ساتھ جانا قابلے قبول نہیں تھا مشتبہ کی گاڑی میں جانے میں کوئی اطراز نہیں تھا اکس سے ایک بار پھر بری طرح چڑھا تھا وہ اکیڈمی کی سب سے خوبصورت لڑکی آلیا نہیں وہ سب سے ہوت لڑکی اکس ہے وہ اس رات میں اس رات مس میں بیٹھا چند دوسرے کامنز کے ساتھ گپشک میں مصروف تھا جب ان کی ساتھی لڑکیوں کا ذکر شروع ہوا اور نافی نے تبصرہ کیا شیر دل کو جیسے کرنٹ لگا اور اس کرنٹ کی والٹیج میں اس وقت کچھ اور اضافہ ہوا جب اس نے وہاں بیٹھے باقی تینوں کامنز کو بھی نافی سے متفق پایا تھا آلیا نعیم کو بیوٹی کوئن ماننے میں اسے بھی تعمل نہیں تھا لیکن اکس کو ہارٹسٹ وومن ماننے میں اسے تذبست تھا اکس سب سے ہوت ہے کام آن اس نے جیسے مزاق اڑھانے والے انداز میں کہا تھا تو تمہیں کون ہارٹ لگتی ہے نافی نے جواباً اس سے کہا شیر دل نے دو منٹ میں اپنے کامنز کی تمام لڑکیوں کو سکیرنگ کیا اور پھر غیر محسوس طور پر وہ آکس کے نام پر آ کر رکھا ہارٹ وہ اب بھی جیسے کچھ نام آنے والے انداز میں اس کو دا موسٹ وانٹڈ وومن کے میار پر پرک رہا تھا اور بالکل اسی لمحے آکس مرادہ لی نے بھی قدم رکھا تھا اور اکیڈمی میں کئی ہفتے گزارنے کے بعد اس دن پہلی بار شیر دل کو پتا چلا کہ آکس اپنے کامن میں پاپولر نہیں تھی وہ اس کامن کے تمام لڑکوں میں پاپولر تھی اور اس کی وجہ اس کی پہلی پوزیشن سے بڑھ کر بھی کچھ تھی نافیہ اگر کہہ رہا تھا کہ اس کا فکر وہاں موجود لڑکیوں میں سب سے اچھی تھی تو وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا شیر دل نے اتنے ہفتوں میں پہلی بار اس کا سر سے پیر تک جائز لیا تھا وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو کچھ بھی پہن لیتی ان پر اچھا لگتا تھا کامن کی کچھ دوسری لڑکیوں کی طرح وہ میک اپ زدہ نہیں تھی ہلکے شیڈز کی ایک لپسٹک اور بڑی نفاست سے پین اپ کی ہوئے شانوں سے کچھ نیچے تک جاتے گھنے بال جو سٹیپس میں کٹے ہوئے تھے اور جنہیں وہ صرف وہاں سوشل ایوننگز میں کھلے رکھتی تھی اس کا سنگھار تھی اور یہ اس کی شاندار فکر تھی جو اسے باقی لڑکیوں میں غیر محسوس طور پر ممتاز کیے ہوئے تھی اس دن وہاں بیٹھے ہوئے شیر دل کو پہلی بار اسے دیکھتے ہوئے دوسرے لڑکے عجیب انداز میں چھپے تھے وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اکس مراد علی کے حوالے سے اس طرح کی فیلنگز وہاں موجود تقریبا ہار لڑکے کی تھی جو پہلے سے کہیں انٹرسٹڈ نہیں تھا